سعودی عرب اور خلیجی ممالک افغانستان میں نماز عید سے قبل صدارتی محل سمیں تین جگہوں پر راکٹ دھاگے گئے راکٹ حملے کے باوجود نماز عید جاری رہی افغان صدر اشرف گری نے عید کے نماز کے بعد خطاب میں کہا کہ یہ افغان فوج کی قربانیوں اور جرت کے نام کی ہے طالبان نے ظاہر کر دیا انہیں امن کی کوئی خواہش نہیں ملک بھر میں کرونا سے سنتیس افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو پینٹالیس نئے گیس ریپورٹ ہوئے ان سی او سی کے مطابق مضبط کیسز کی شرحہ پانچ اشارہ دو پانچ فیسر ریکارڈ کی گئی خیبر فختن خامن کرونا احتیاطی تدابیر کے پیشے نظر ڈاکٹرز اور دیگر ملازمین کے ہیلپ سیکیٹریریٹ داخلے پر پابندی پنجاب اور سندھ میں عید الازہ اور قربانی سے متعلقہ ایسو پیس چاری ہیں نماز عید اور کرونا ایسو پیس کے تحت کھلے مقامات پر ادا کرنے اور سماجی فاصلہ رکھنے کی ہی دار بیمار عمر رسیدہ اور چھوٹے بچوں کو عید گاہ میں نہ لیا جائے وزیرعالہ محمود خان کا عید سادگی سے منانے کا اعلان عید الازہ میں صرف ایک دن باقی منڈیاں اور خریداری روچ پر پہنچ گئی کسی کو بھاری بھرکم تگڑے بیل کی تلاش تو کوئی خوبصورت بکرے کے لیے بے قرار مہشی منڈیوں میں اونٹ بھی فروخت کے لیے تیار بیوپاریوں کے مو مانگے داموں سے خریدار پریشان امریکہ کی ف ای ٹی ایس سے متعلق اقدامات پر پاکستان کی تاریخ ترجمان محکمہ خارچہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس خدشات کو دور کر دیا افغانستان میں عم کے لیے بھی پاکستان کا کردار اہم ہے امریکہ کا ایک بار پھر پاکستان سے دو موڑ کا مطالبہ بلینٹری سونامی مہم کے سمرات وزیراعاصم نے بھکر میں شجرکاری کی ویڈیو شیئر کر دی بھکر کے دوہزار انیس سے قبل اور بھاری ہماری شجرکاری موہم کے بعد کے مناظر واضح فرق ہے امریکہ کا فیچر پیغام اڑھائی برس کی مبدت میں ظاہر ہونے والے نتائج پاک دھڑی کو آئندہ نسلوں کے لیے سرسبز اور شادہ بنا رہے ہیں عید قربان سے قبل بارش کی بھرپور اینٹری لاہور فیصل آباز سیالکورٹ گجرانوالا سمیت پنجاب کے بشتر شہر بھیگ گئے سڑکیں تعلام بن گئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہری پریشان وزیرالا پنجاب کا انتظامیاں اور واسہ کو الڑ رہنے کا حکم نقاسیات ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت کراچی میں بھی بادل برس پڑے قائد آزم لانڈھی ملیر اور اگی ٹاؤن اور بلدیاں میں ہلکی بارش کلستان جوہر گلچن اقبال عزیز آباد اور اسلام آباد میں بھی عبر کرم برس پڑا بجلے کی بندیس اور جگہ جگہ کچھرے سے موسم کا مرکل رحمان الرحیم السلام علیکم کوہی نور سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا شیخ ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الازحہ پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں محدود پیمانے پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے اس موقع پر مسلم امہ کی سلامتی کی خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ، امریکہ، افریقہ، وسطی ایشیا اور ترکی میں بھی آج عید الازحہ منائی جا رہی ہے مشرق بعید کے ممالک ملائشیا، انجونیشیا اور برونائی دار السلام کے مسلمان بھی عید منا رہے ہیں کرونا کے باعث لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے اس لیے لبنان، عراق، شام، یمن، بگلہ دیش، فلسطین اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک کے شہری بازاروں اور مویشی منڈیوں میں مہنگائی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں عید قربان پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز چھوڑیاں ہیں، ساہیوال شہر میں چھوڑیاں تیز کرنے والی دکانوں پر شہریوں کا رش مسید جانتے ہیں پہیم صدیقی کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین یہ کسی جنگ کی تیاری ہر جز نہیں یہ تیاری ہے عید قربان کی ساہیوال پر بازار میں ہر طرف تیز ہو رہی ہیں چاکو چھوڑیاں اور جناب کیوں نہ ہو چاکو کی دھار تیز ہوگی تو قربانی آسانی سے ہوگی ادھر بازار میں چاکو چھوڑیاں تیز کروانے اور خریدنے والوں کا ازدہام ہے کوئی چاکو خرید رہا ہے تو کوئی دھار تیز کروارا ہے دھار اتنی تیز کہ انگلی نہ پھیری جائے ادھر اس خیال سے موں میں پانی بھار آتا ہے کہ قربانی کے گوش کے تکے کواب بھی تیار کرنے ہیں اور کھانے ہیں اس لئے بازار میں سیکھیں اور بار بھی کوئی سامان کی خریداری بھی جاری ہے اور تو اور جناب کوئی لابی مشکل سے بستیاب ہے ظاہرہ قربانی کے گوش سے لطف اندوز بھی تو ہونا ہے کیمرامین حمزہ کے ساتھ پہیم سے دیکھی کوئی نور نہیں ہوگی وزیر آباد میں مقامی سطح پر تیار کردہ چھوڑیاں ٹوکے اپنی مثال آپ ہیں ایدے قربان پر چھوڑی مارکٹ میں شہریوں کا رشد دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جانتے ہیں مشتاق احمد کی اس ریپورٹ میں تین سو سالہ پرانی چاپو چھوڑی کی سنتی وجہ سے وزیر آباد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے ایدل ازہ کی آمد کے پیش نظر یہاں اسٹیل، ریپی، پنڈر کی چھوڑیاں اور کمانی کے سپیچل ٹوکے اعلیٰ میٹیریل سے پیار کیے جاتے ہیں اسلامی قربانی کی چھوڑیاں ان کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ کہ ہم کارٹج اور سمار سیکٹر ہیں اگر گورنمنٹ ہماری مدد کرے تو ہم اپنی پروڈکشن کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اس لیے کساب، ڈیلر حضرات اور عام خریدار ملک بھر کے کونے کونے سے وزیر آباد کا رخ کر رہے ہیں مارکیٹ میں موجود چھوڑی ٹوکا کے خریداروں نے بتایا وزیر آباد چیزیں بنتی ہیں یہ ان کے لیے کئی سے بھی لوگ جو ہیں وہ خریداری نہیں کرتے یہ سپیشلی وزیر آباد آتے ہیں تاکہ وہ وزیر آباد سے ان کو بہت اچھی چیزیں جو ہیں نا وہ مل جاتی ہیں وزیر آباد میں چاکو، چھوڑی، ٹوکا وغیرہ جو قربانی کے لحاظ سے بہت زیادہ کام ہیں تو بہت زیادہ مزدور دن رات کام کر رہے ہیں اور مال زیادہ تیار ہو رہا ہے اور خوشحال ہے مزدور دیگر علاقوں سے آنے والے بپاریوں کی وجہ سے مارکیٹ اور اس سنت سے وابستہ افراد کے چہروں پر رونک ہے وزیر آباد میں چھوڑی اور ٹوکا کے علاوہ کٹلری کی دیگر مصموعات چمچ، کانٹے اور آرائشی خنجر تلوارے وغیرہ بھی پیار کیے جاتے ہیں جن کی برامدات سے ملک پاکستان کو سالانہ لاکھوں ڈالر ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے خام مال پر ٹیکسوں میں چھوٹ اور بجلی کی قیمتوں پر انہیں خصوصی ریعت بھی جائے تو اس سنت سے مزید بہتری کے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں کیمرامین اشفاق قیمت کے ساتھ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاو تاؤ جاری ہے بیوپاری زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنے کا خواہش مند ہے خریدار کم قیمت پر اچھے جانور کا متلاشی ہے مزید جانتے ہیں سید مرید حسین سے جو اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں جی سید مرید حسین تفصیلات بتائیے گا جی بالکل عید قربان جو ہے وہ نزدیک آتی جاری ہے اور عید قربان کے لیے مویشی جو ہیں ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں نیاموانہ مویشی منڈی میں اور ان کے بکرا سیشن میں یہاں پر بکروں کی جو خرید و فروخت ہے وہ بھی جاری ہے ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں کچھ بکروں کے مالک ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بتائیے گا اس طفح کیا ریٹ آپ دے رہے ہیں بکروں کا اور خریدار جو ہیں وہ اس وقت کیا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر مہنگائی نے تو کمری توڑ رکھی ہے اور خریدار یہ نہیں دیکھتے کہ مہنگائی جو ہر فیل میں ہو یہ صرف بکروں میں نہیں ہو ان کو جو فیڈ ہم کلا رہے ہیں گندم جو پانچزار تھے پہنٹالیس سو ملتی تھی پچھتر سو تک بھی لی ہے جب شارڈ ہوگی تو پچھتر سو میں نہیں ملتی چولے ان کو کلا ہے پانچزار پانچزار ملے کے کسٹمر جو دیٹس کہتے ہیں دلی نہیں کرتا بندہ کیا کرے گوشت کو نہیں دیکھتے کیا ریٹ ہے بکرے کو دیکھتے ہیں بھئی ہر فیلڈ میں میں کہا یہ بھائی ہم اگر منافع تھوڑا سا مل رہا ہو تو جو پاپاری ہوتے وہ نہیں رکھتے بیج دیتے ہوں اور جی دیس آٹ کرنے والا ریٹ جب لگائیں گے جی بلکل جیسے کہ ہم نے سنا وہ جو مالک ہیں بکروں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہر فیلڈ میں ہی ہے لیکن کسٹمر جو ہے وہ اس چیز کا بلکل بھی خیال نہیں کر رہا ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو کہ بکرہ خریدنے کے لیے آئے ہوں ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے بکروں کی خرید و فوت کے حوالے سے اس سال جو منڈی لگی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان بات یہ ہے کہ اس سال تو جو بھی بکرہ جس کو بھی حال لگائی ہیں پوچھیں وہ پہنچ سے باہر ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا اتنا خرچہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دس سے پندرہ زار پر زیادہ بڑھا کے مانگ رہے ہیں مارکٹ کے حساب چاہی نہیں مانگ رہے ہیں بے شک مہنگائی ہوئی ہے لیکن ہر چیز مہنگی ہے اتنی زیادہ نہیں جتنی یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مناسب اپنا نفع لیکن کو چیز دے دینی چاہیے یہ شک مہنگائی ہوئی ہے لیکن اتنی بھی مہنگائی نہیں ہوئی کہ اب وہ جو مالک ہیں وہ بلکل ہی بکرے ہماری پہنچ سے دور کر دیں ایسا کہنا ہے یہاں پر خریداروں کا لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ تقرار جو ہے وہ چلتی رہ گی عید میں بھی کچھ دن باقی ہیں اور ہم امید اچھے ہیں مصطفی آباد میں لگائی گئی مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش شہری جانور مہنگے ہونے کا شکواں کرتے نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر شاہین سے جو عمر شاہین اپڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت میں مصطفی آباد کی مویشی منڈی میں موجود ہوں جہاں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لوگ اپنی من پسند کے جنور تلاش کر رہے ہیں اور مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو منڈی کا ریڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے ہمارے صاحب کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو منڈی کے انتظامات کیسے ہیں السلام علیکم بھائی وآلیکم صاحب انتظام بہت اچھی ہیں یہاں ہمارے ایم سی مصطفیات کے سیو صاحب ہیں انہوں نے شاہین شاہین عمری حیات صاحب انہوں نے بڑے اچھے انتظام کیا ہے پانی کی سولت ہے محشیوں کے لاتنگ کا انتظام بہت اچھا کیا تو پینے کا ساپ پانی میں اثر کیا ہوا ہے بارش اگر ہو جائے وہاں کا پانی یعنی کے معاشیوں کے لیے انتظام کیے مکمل تمہاراں اور سب ستھے ٹھیک ہیں لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں جانور بہت مہنگی ہیں ستھے ایک لاکھ تیس آر پہ مانگ رہے ہیں تو یہ ریڈ آئیسے رہے گا یہ کم ہونے کا بھی کوئی ہے شہریس کا ویڈ کر رہے گے شاہد ریڈ کم ہو جائیں کہ منڈی کا ریڈ کم ہو جائیں کہ ہمیں بکرے کا ویڈ کر لیں جو اچھی انتظامات کی ہیں اسو والے سے انتظامیہ کو کیا کہتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پر شہریوں کے لیے بہت اچھی انتظامات کی ہوئے ہیں ہر طرح کی شکریہ جی جیسا کہ آپ نے بھائی کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ہم انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے منڈی کے اندر تمام انتظامات کی ہیں لیکن ریڈ زیادہ ہیں جو شہری ہیں مصابات کے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ریڈ جیسے ہیدے قربان میں کم وقت نوشہریہ کے علاقہ شہدو کی مویشی منڈی میں رش منڈی میں پنجاب سمیت مختلف ازلاں سے چھوٹے بڑے جانور لائے گئے ہیں مزید جانتے ہیں ماجد خٹک سے جو اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہیں جی ماجد تفصیلات بتائیے گا مویشی منڈی شہدو کے مقام پر مویشی منڈی شہدو کے مقام پر مختلف ازلاں کے علاوہ دیگو سمیت سے بھی بیوپاری اپنے جانوروں کے ساتھ منڈی میں پہنچ چکے ہیں جبکہ خلیداروں نے بھی منڈیوں کا اروح کر دیا ہے باقیت طور پر جانوروں کے خلیداروں کا امرشد ہو چکے ہیں اید دوبار کے لیے خوبصورت جوٹے بڑے جانور لائے گئے ہیں بیوپاریوں کی جانوروں کی بڑی اقیمتی مانگی جان رہی ہے لیکن سلیداروں کی خوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دام پر جانور خرید سکے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ زندگی دامیاں کی جانور سے یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جہاں پر مرونے کے ٹیسٹ پور ویکسنیشن کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ منڈی میں سپورٹی کے بھی انتظام کیا گیا ہے اور پولیس کی طرف سے رکار تائینات کی گئے ہیں جبکہ منڈر میں پولیس کی جانور سے ٹریفک کو رہوان دوارا کے لیے بھی تشکیل دی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بیوپاریوں اور سلیداروں کے لیے یہاں پر مختلف سٹار بھی لگا دی گئے ماجید افصالات بتانے کے لیے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ رنالا خود میں آشیاء خود دونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی عوام کی قوت خرید جواب دے گئی مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائن دے عمران خوشی سے جی عمران تفصیلات بتائیے گا جی بالکل میں سے موجود ہوں رنالا خود کے ایک نیجی سٹور پر عید قریب آتے ہی ضروری زنگی کے تمام اشیاء جو ہیں مہنگی ہو چکے ہیں چینی مارکیٹ میں ہے چینی ایک سو پانچ روپے فیف کلو کے حساب سے فروض کی جائے گر بات کی جائے آٹے کے تھیلے کی بیس کلو کا جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ تیرہ سو پچاس سو روپے میں فروض ہو رہا کر بات کی جائے دوسرے زنگی کی تمام اشیاں وہ بھی مہنگی ہو چکے ہیں اگر بات کی جائے خوش مسالہ جات کی قیمتوں کی وہ بھی اضافہ ہو چکا ہے عید آنے سے قبل ہی مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہری بہت پرشان ہے اس حفالے سے جب ہماری مزید شہریوں سے بات تو یہ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے بکرہ ایر قریب آتی چلی جاری ہے جو زنگی کی تمام اشیاں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں اور دوسری طرف جو مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے اگر بات کی جائے پٹرولنگ مسنوات کی قیمتوں کی پٹرولنگ مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان برپا ہے اس حفالے سے جب ہماری مزید شہریوں سے بات شہریوں کا کہنا تھا کہ تبدیلی سرکار کے ساتھ دور میں دو وقت کی حمل ریجنل پولیس آفیسر زبید دریشت کا بہاول نگر پولیس لائن کا دورہ آر پیو نے تھانہ سیٹی بی جوئین میں نئے تعمیر ہونے والے ریپورٹنگ اور ویٹنگ روم کا افتتہ کیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے شیخ زمان مقصود سے جی شیخ زمان تفصیلات بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر تھانہ سیٹی ایڈویزن میں آپ کو بتائیں کہ آج آر پیو صاحب بہاول پور جو ایک روزہ دورے پہ بہاول نگر پہنچے ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے کیا مصروف جات رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہاول نگر آیا تھا جی پیو صاحب بھی موجود ہیں آج مختلف تھانہ جات ہم لوگوں نے وزٹ کی ہیں پولیس لائنز بھی وزٹ کی ہے مقصد یہی تھا کہ تھانے کو خود دیکھا جائے اور دیفرنٹ جو ہماری انسٹرکشنز آئی جی صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہیں اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وقتاں فوقتاں ان پر کس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے اس کے علاوہ ریکارڈ چیک کی ہے پولیس کی کنڈیشن جو پولیس ٹیشنز کی ہے ان کی کنڈیشنز دیکھی ہیں اور ریکارڈ چیک کرنے کے ساتھ دیفرنٹ جو ہمارے آئی اوز ہیں ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ان کو ہدایات دی گئی ہیں تاکہ لوگوں میں اور پولیس میں جو گیپ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے اور ان کے جو گریوینسز ہیں جو بھی ان کے جینوین گریوینسز ہیں تاکہ وہ ان کو انصاف ملے بجائے اس کے کہ لوگ ہمارے پاس آفیسز آتے ہیں تو ہم لوگ خود بھی ریگولر وزٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر کسی بندے کا کوئی ہو پرابلم تو وہ خود بجائے اس کے کہ ادھر آیا یہاں پہ ہم انہیں خود مل سکتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل جیسے کہ آرپیو صاحب کے آپ نے بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ جب ہمارے دورے کا مقصد ہوتا ہے جو سائل ہمارے بہاول پور تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں تو ان کے مسائل بھی سنے جائے آئی جی پنجاب انام گنی نے عید الازحا کی مناسبت سے شہریوں اور پولیس فورس کے نام پیغام جاری کر دیا پیغام میں شہریوں کو عید کی مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عید قربان کا تہوار خوشیوں کا پیغام لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں احسار اور قربانی کا سبق دیتا ہے پنجاب پولیس شہریوں کی عید خوشکوار بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عید کے تینوں روز مصروف عمل رہے گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات چاندتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف قائم ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم تفصیلات بتائیے گا پنجاب 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 کی مناسبت سے شہریوں اور پولیس فورس کے نام ایک پیغام جاری کر دیا ہے جس میں شہریوں کو عید کی مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ مختلف عمور کی جانشے ان کی توجہ بھی جو ہے وہ دلوائی گئی ہے جبکہ عید قربان کا تہوار آئی جی پنجاب کا کہنا تھا اچھیوں کا پیغام جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اثار اور قربانی کا ثبت بھی دیتا ہے اسی طرح سے پنجاب پولیس شہریوں کی عید خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اثبار بھی عید کے تینوں روز مصروفیں عمل رہے گی اور مسادس امام بارگاہوں گلیوں اور شہراؤں پر پولیس فورس شہریوں کی خدمت اور حفاظت کے پرائی سے انجام دے گی جبکہ دشتگردی سمیت مشکل وقت کی ہے جو ہے وہ ہر زڑی میں خطرے کے سامنے پنجاب پولیس کے پرشنات زوان جو ہے وہ سینہ سوپر رہیں گے جبکہ اگر اثار اور قربانی کی بات کی جائے تو آئی جی پنجاب کا کہنا تھا پولیس کی اس بڑی مثال ہے کہ ہر عید پر جو ہے وہ اپنے شہریوں کو پول پروپ جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا کرتی ہے جبکہ قربانی کی کھالے حکومت کے منظور کردہ اداروں اور انسانیت کی حدمت کے مشن پر جو ہے وہ غامزن اینجیوز کو دھو دیں لیکن دوسری بات اگر کی جائے ون ویلنگ کرنے والوں کی تو آئی جی پنجاب کا کہنا تھا ون ویلنگ ہوای فیرنگ سے لے دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے والدین اپنے بچوں کو دور رکھیں جبکہ کرونا وبا کی چوتھی لہر کے پیش نظر بھی شہری عید کی خوشیاں مناتے وقت ایسو پیس کا خاص کیا رکھیں اور اسی پر آئیت پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے کے باوجود حکومتی حد جاتا اور ایسو پیس کی پبندی نہایت ضروری ہے جبکہ پرانے دشمنی بلا کر اور دلوں کی بدودوں کو دور کر کے کھلے پل کے ساتھ امن کی پیغام کو جو ہے وہ عام کیا جائے اور شہری ایک دوسرے کے ساتھ عید کی ماد کے بعد جو ہے وہ سینے لگ کر مبارک بات بھی دیں اور مساجد کے باہر کھڑے یونیپورم والے پولیس اہلکار کو بھی ہاتھ ملا کر سینے سے لگا کر مبارک بات دیں جی بہت شکریہ وسیم صاحبی تفصیلات بتانے کے لیے آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اید الازہ کے سیکیورٹی پلان سی پیک پروجیکٹ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی بارے ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی سی سی پیو لاہور کلا محمود جوگر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز سہبزادہ شہزاد سلطان ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز شہزاد سلطان ڈی آئی جی ایس پی یو منیر احمد زیا ایڈیشنل آئی جی سی جی دی وسیم احمد سیاد ڈی آئی جی لیگل ڈاکٹر موین مسود ڈی آئی جی آئی جی وکاس نصیر ڈی آئی جی آر اینڈ شاہد جاوید سمیت دیگر افسران موجود تھے جبکہ سوبے کے تمام آر پیوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بزریہ ویڈیو لنک شرکت کی آئی جی پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ چینی ماہرین شہریوں اور سرمایہ کاروں کی فول پروف سیکیورٹی پنجاب پولیس اور سپی یو کی اولین ترجی ہے چینی شہریوں کے تمام سی پیک نان سی پیک اور پرائیوٹ پروجیکٹس کا فریش سیکیورٹی آرڈٹ کروایا جائے چینی شہریوں کے ساتھ بطور فوکل پرسنز اور ڈرائیوٹس کام کرنے والے نیجی سٹاف کی فریش سکروٹنی کی جائے چینی شہریوں کو سیکیورٹی گارز فراہم کرنے والی تمام نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کا بھی فریش سیکیورٹی آرڈٹ کروایا جائے آئی جی پنجاب نے کہاں کہ نیجی ستا پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو سیکیورٹی فراہمی کے لیے دسٹرک انٹیلیجنس کمیٹیوں میں دوبارہ جائزہ لیا جائے چینی شہریوں کی رہائش گاہوں اور پروجیکٹس کے گردو نواح میں سی ٹی ڈی سپیشل برانچ اور لوکل پولیس کے سٹ سویپ اور کومنگ آپریشن جاری رکھے جائیں ایدو لازہ پر صوبہ بھر میں مساجد امام بار گاہوں اقلیتی عبادت گاہوں اور کھلے مقامات پر اید اجتماعات ہوں گے اید اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے سنتالیس ہزاں کے قریب افسران اور اہلکار اور پولیس قومی رضاکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے حساس مقامات پر دو سو بیالیس وارک تھرو گیٹس میٹرل ڈیٹکٹرز اور سی سی ٹی وی کیمرے استعمال کیے جائیں گے ایدو لازہ پر مذہبی مقامات کے ساتھ ساتھ مہشنی منڈیوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لائے جائے گا آئی جی پنجاب نے مسید کہا کہ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر جامعہ سیکیورٹی انتظامات کے لیے آمد کمیٹیوں اور سٹیک ہولڈر سے مشابہت کا آغاز کیا جائے گا پولیس حراست میں ہلاکت تشدد اور فرار کے زماداران کے خلاف زیرو ٹولرنس کے تحت محکمانہ اور کانونی کارروائی میں تاخیر نہ ہو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اس زمن میں پولیس والوں پر درج مقدمات اور ان کی پیش رفت بارے عید کے بعد بریفنگ دے ڈیپٹی کمیشنر لاہور بارش کے پیش نظر فیلڈ میں متحارک مدسر ریاض ملک نے لاہور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی ہے آپ کا جائزہ لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں چیلی فون لائن پر موجود ہمارے ریپورٹر ملک آیان سے جی ملک آیان تفصیلات بتائیے آن جی پھر کہ لاہور میں جنہی رہا سبا سے برسل بارش ہوئے کی سکھ کے بعد ڈیسی لاہور مدسر ریاض ملک جو ہے وہ آزفد فیلڈ میں نگل چکے ہیں ڈیسی لاہور مدسر ریاض ملک نے جو ہے شہر لاہور میں ہونے والی بارشوں کے پیش رہ سفیلڈ میں موجود رہ کر انتظامات کا جو ہے وہاں پر جائزہ لیا ہے واسا کے جو ملازمی ان کی کارکردی کا بھی جائزہ لیا ہے ڈیسی لاہور مدسر ریاض کے شہر کے مجھ سے بھی علاقوں کرتبہ چوک جیل رو لکشنی چوک اور دیگر جو بارش کے علاقے جہاں پر پانی کھڑا تھا وہاں پر جائزہ لیا گیا ہے بارش پانی کی مکاسی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے واسا کے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں بارشی پانی مکاسی کے اوری ہدایات جو ہے ڈیسی لاہور کے جانے سے سی گئی ہیں واسا کے تمام جس پوزیل فعال ہیں ڈیسی لاہور مدسر ریاض ملک نے کہا ہے روڈز کو کلیر کروا جیسے ڈیسی لاہور نے مزید کہا ہے واسا کے ٹیموں سے بھی صورتحال کے مطلق تمام تر تفصیلات جو ہیں لے کر جو وہاں پر مطلقہ انچار جائیں اس کو فراہم کی جائیں کوئی بھی روڈ ایسا نہ ہو جہاں پر پانی کھڑا ہو اور شہریوں کو مشکلات کا اس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑے علامہ دیسی لاہور مدسر ریاض ملک نے جب رکشوی جو کا باعت ہے وہاں پر ان کے ساتھ امدی واسا سے واسا کی مشینری کی موجودگی کا جائزہ لیا گیا ہے واسا کے منابنین سے ان کی وہاں پر حاضری کو بھی چیک کیا گیا ہے وہاں پر جو دیگر مطلقہ افران کے انچارج مطلقہ گھنل کے اور اسسٹرن کمیشنر ان کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہے اپنی اپنی تحصیل کے اندر جو ہے وہاں پر موجود رہے ہیں اور تمام طرح وہاں پر جو مین پوائنٹ سے ان کا خود جائزہ لیں اور وہاں پر جو جو صورتحال ہوئے اور بارش ہی جائے اگر پانی زیادہ کھڑا ہے جہاں پر وہاں پر بڑی مشینری جو ہے وہ منگواہ کے پوری کے اور پر پانی وہاں سے نکلوائے جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گی بہت شکریہ ملک آئین تفصیلات بتانے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ہے